چودری محمد اجمل صاحب، چودری اکرام صاحب فیصلہ باز سے، چودری مقبول حسین صاحب، چودری صاحب صاحب باقی میں لکھی ہوئے کو محتاج ہوں آگے پیچھے کر گیا تو میں ابھی چاہتا ہوں سفر جیسا بھی ہے، تھکاور تو ہو جاتی ہے، کوشش ہے کہ میں اپنی نوکری آپ تک پہنچا سکوں لہسانی سونڈ والوں کا شکریہ جو بندہ اپنی مرضی سے بیٹھا ہے چاہے اوپر ہے چاہے نیچے ہے وہ نہ بولے جس کو آج سیدہ کائنات کے بابا نے بلایا ہاتھ بلند کر کے سبحانہ لابات تو جی میں جملہ دینا چاہتا ہوں کاری صاحب گبلہ کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پر عظیم لوگ بیٹھے ہیں میری ایک بنتی ہے، میری ایک منت ہے اگر کوش سیدہ زیادہ نیچے بیٹھا ہو تو میں ہاتھ باندھ کے گزارش کروں گا کہ وہ ممبر پرتشیبے ہیں اگر کوئی عالم دین نیچے بیٹھا ہو تو میں تین ور یاد بن کے ہاں کھانگا کہ اسٹیج دے آجاؤں گا اسٹیج تو آڈا ہے، ممبر تو آڈا ہے، اسی نوکر بیٹھے ہیں تو جملہ سن لو، میں نے بچوں کو دیکھا تو مجھے ایک جملہ یاد آیا جو بچہ دین پڑھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے نا فرشتے اس کا احترام کرتے ہیں میری گفتگو شروع میں توڑی منت نہیں کرنی سماجت نہیں کرنی میں ترلا کرنی آیا میں کوئی ترلا کمیٹی دا چیرمین نہیں سبحان اللہ انہیں کہنا ہے جڑا حاضر بھی ہویا تو جنو پتہ ہیں، اے ہی ہو محفلے جتے بیہ کے بندے سبحان اللہ کہہ دیں بس وہ بندہ بولے گا تو جڑا بندہ ہیں، ہمیں ونگار دے تا عورت ہی آیا ہے میں انجون فیضان مصطفیٰ بڑا پینڈ دی ٹیم میں بھی خوش آم دیت کہنا جیڑا بندہ صرف ونگاری بند کیا ہے کہ تسری میں نو بولاؤ میں تانو بولاؤں گا چاند منٹ دی نوکری ہے لوگ کی میں نو پہ کھنگے میں ویڈیو بنا کے چلا جا مانگا وہ بندہ میں نو نہیں چاہیدہ میں نو بندہ ہو چاہیدہ ہے جیڑا ترے مصطفیٰ دا نوکر ہے ہتھ چاہ کے اے جیتا سبحان اللہ بولے پتہ لگ جائے نوکرہ میں فلسہ جائی ہے میں نو پتہ ہے بھائی چودریہ میں فلسہ جائی ہے اگر چودری جنے ان اکل کو چھو اے چودری کیوے نے ایچھے گال یاد رکھنا ایک چودری نکلے کرو تناہ لے اپنے مزارے نو اپنے کامے نو انہیں اگر میرے پیر کی یادت ہے ایک کوئی پاندے چا روٹی کھوان دے انہ کا چودری جی توڑا پیر کڑا ہے انہ کا شیرے روا نہیں انہ کا شیرے محمد رحمت اللہ لے انہ کا پھر انہ کا دیکھتی ہوئے تو کمی ہے تو میں چودریہ تو تُو میرے پتھے بٹنا ہے تو میں زمیدار تو نمبردار تو بڑا بٹا فرما انہ دو نہ جا کے سلام رج کیتا آپ نے فرما لانگرینو لنگر لائے آوئی لجی چاری صاحب گال بڑی سننے نہ لیے چاری صاحب دعا کرنا انہ بندیاں دے میں سینے چو چملہ گھبا دے ہاں پھر بکھا گیا کہ میں بھول گئنے سوچہ رکھنا لنگر آ گیا آپ نے فرما بیلیو لنگر کھاؤ چودری بیگیا کھاؤن غریب آدمی رکھونے چو بیٹھائے وہ بھی اتھوئی آیا جو تو چودری آیا آپ نے فرمایا بیلیو روٹی نہیں کھاندہ چندہ دور پوکھ نہیں فرمایا روٹی کھا چندہ دور پوکھ نہیں اکھان جتھو آگے فرمایا جب پوکھنی تے روندہ کیوں ہیں ہاتھ جوڑ کے کندہ ہے تسی کے اندر روٹی کھا چودری کندہ میرا تو کمی ہے میرے نہ بیگے روٹی نہ کھائیں یاد دوجہ برسل مکوالو جب میں نے روٹی کھانی جے انہیں تو میں نے روٹی نہیں کھانا جڑی اگر میں روٹی یہ تے نہ کھاتی جب بچے پکھے مر جانگے ہکا پانی بند ہو جائے گا میرے لوکریوں کھر چھنے گا شیر ربانی سر پہ دوسرا برسل مکوالیا فرمان لگے آؤ میرے لیا تو یہ دا کمی ہے میں مدینے والے آکھا دا کمی ہے آجے کلہ کھائے گا تو نیرنال بیگے کھا چودری کلہ پہ کھاندہ ہے چودری دا کمی شیر ربانی یا شیر محمد نال روٹی کھا کے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے امیرہ نمان ہے دولتا تغریبہ دامان مدینہ لیکن توجہ رکھنا توجہ رکھنا بڑی مربانی علامہ عبدالحمید جسٹی گولڑوی اتو بہشتی بڑی محمد نال عبدالحمید جسٹی صاحب آگئے دو چار جنر میں میں سن لو اس تو بعد اگلے ناتھانو دعوت اس تو بعد کی ملا چشتی صاحب دا بیان میں ایک نعرہ بلند کرنگا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر میں دے ٹل بورا لائے نعرہ تکبیر گال جنگی کیتی ہے پھر بولو نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت ناج دارے ختم میں نبوہا زندہ بار زندہ بار نعرہی رسول اللہ نبوہا دارے خپنے ختم میں نبوہا ہے جاننا تھی جان مدینہ کر کرم کریمہ ہر ویلے رے ورد زبان مدینہ میں مقدیگ المقادے ماں سڑا دین ایمان مدینہ مرے بھائی شہدری محمد فیان صاحب آپ کی پوری ٹیم دل کی اتھاگرائیوں سے آپ کو مبارک بعد پہلی مرتبہ حاضر ہوا ہوں لیکن ایسے لگ رہا ہے بڑی دیر سے دوستی ہے ان دیوانوں کے ساتھ اور آپ کے ساتھ اللہ آپ کے معزز مہمانوں کو بھی سلامت رکھے الحمدللہ سمہ الحمدللہ میں جملہ دے رہا تھا اوہ دن آلی وینڈ اپ کرنگا پھر حضرت مائے کے والے کرنگے ایک نات خانت ابباد جو بچہ دین پڑھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے فرشتے اس کا احترام کرتے ہیں سبحان اللہ گال سونی پہ کرنا ایک کو جی گال میں نے کی تھی اے جڑے بچے بیٹھے نا کالیاں دستانہ بن کے کوئی بچہ دین پڑھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے فرشتے اس کا احترام کرتے ہیں اور وہ بچہ احترام اپنے استاد کا کرتا ہے استاد احترام عالم دین کا کرتا ہے عالم دین احترام استاد العلماء کا کرتا ہے استاد العلماء احترام شیخ الحدیث کا کرتا ہے شیخ الحدیث احترام محدث کا کرتا ہے محدث احترام محدث اعظم کا کرتا ہے محدث اعظم احترام مجدد کا کرتا ہے مجدد احترام مجدد اعظم کا کرتا ہے مجدد اعظم اترام ار رابی کا کرتا ہے ار رابی اترام تب تابعی کا کرتا ہے تب تابعی اترام ہر تابعی کا کرتا ہے ہر تابعی اترام ہر صحابی کا کرتا ہے ہر صحابی اترام ہر نبی کا کرتا ہے ہر نبی اترام ہر رسول کا کرتا ہے کیمرمن بھائی بندہ لب تیرا ہونی بولیا رب کعبہ دی صدیقہ کدی نہیں بولے گا ہر نبی اترام ہر رسول کا کرتا ہے اور ہر رسول اترام میرے رسول کا کرتا ہے ہر رسول اترام میرے رسول کا کرتا ہے بس جتے کالب اکانا چاندھا وہ جمل آگیا میرا رسول اترام پیار عدب وقام ہر قندے کا اپنا اپنا ہے مستوے کی بات نہیں کرتا رسول اترام کا مرتبہ بہت بڑا ہے لیکن مجبور ہوں یہ جملہ پڑھنے کے لئے میرا رسول اترام جناب سیدہ بدل کا کرتا ہے اس لئے میں نے کہا تھا وہ سیدہ آدھا نیچے ہو وہ ممبر شیل کا حسن بڑھ جائے میں اپنے محترم مخدومی علیہ السلام حضرت علامہ مولانا عبدالحمید چشتی بہشتی کو لڑی دعوت پر کہاں تمہیں پتھیا سیال کو ٹی نیا شاہ کو ٹی کمال ہو گیا جناب ٹھیک ہے جناب اور آپ ہیں شکرگڑی بڑے عظیم لوگ رچھے بہت شکریہ میں اگلے اپنے ایوان کا اگلا سنا خان اس کے بعد پھر انشاءاللہ علامہ صاحب کا بیان پھر جو جو آتے جائیں گے انشاءاللہ وہ اپنے حصے کا نصیب کا وقت اپنے نصیب میں حضور کی بارگاہ میں نوکری بش کرتے چلیں گے میں ایک پر پھر محزز میں مانانگرامی میرے لئے سارے محزز ہو میں پہلے آن دے آنکھ ہے کہ اتاڑیاں جوتی ہیں چونکہ اپنے سرطے رکھ لما کیونکہ یہ الگ بات ہے خاموش کھڑے رہتے ہیں پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں اور ہم فقیروں کا ملتا ہے شجرہ ان سے جن کے جوتوں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں جی میرا دل تجاندر تاڑیاں جوتی ہیں جو کہ اپنے سرطے رکھ لما لیکن ہمارے محزز میں مانانگرامی میں حاجی میاں محمد رشی صاحب جو کہ آپ کے علاقے کے ایمنے ہیں آپ تشریف لائے ہیں حاجی مختار امت چودری صاحب چودری اجمل صاحب چودری اکرام صاحب چودری مقبول حسین چودری صاحب میں پوری ٹیم کی طرف سے میں ان کو خوشحام دیت کہوں گا ساتھ ویسویلہ جیائن علم اکرام کو طول عرض سے آنے والے ایک ایک خوش نصیب کو جو آج یہاں آیا ہے نیت رکھ لے انشاءاللہ مدینہ پاک بھی ضرور جائے گا کاری کرامت علی نیمی صاحب کو میں ہاتھ اٹھا کر سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے وہ کیفیت پیدا کر دی محفل میں وہ محول پیدا کر دیا بڑے لوگ بڑے ہوتے ہیں کیونکہ مت سوچ کہ ہر کنوکر کو سلطان سمجھ میں آ جائے ممکن ہی نہیں ہر کاری کو قرآن سمجھ میں آ جائے قرآن سارے پردن اوہ سونے ہو اوہ میرے بچی اوہ میرے باپیوں اوہ میرے باپیوں چاچیوں پایوں اوہ میری گھر سن لو اللہ دم آجے مت سوچ کہ ہر ایک نوکر کو سلطان سمجھ میں آ جائے بڑے 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 جنہوں نبی پاک دائج تک پتہ کوئی نہیں لگا رب کعبہ کی صدقی قسم نبی پاک کی محبت اور تاجدارے ختم نبوت کا کیتا اسی سینے میں ہوتا ہے جس کی اممان ایک ہوتی ہے اور اپا ایک ہوتا ہے یاد رکھے آجے اس گالو پلے بن لو پتہ نہیں پھر دوبارہ ملاقات ہوئے یا نہ ہوئے میں ادنا سا نوکر ہوں آپ کا اس لیے میں نے کہا دیا مت سوچ کہ ہر ایک نوکر کو سلطان سمجھ میں آ جائے سلطان سمجھ میں آ جائے سلطان سمجھ میں آ جائے ممکن ہی نہیں ہر کاری کو قرآن سمجھ میں آ جائے مقدات ابو ذر کمبر اور مایہ کرنا مہینو جنت لبے جنت کے انہوں نے یہ چار بندے لبڑھ ہیں اوہ پائی جنت انہوں نے آ رہے جنت کے انہوں نے مہینو لبڑھ ہیں اوہ نہ بندے انہوں نے آ پیلے لینا مایہ کرنا مہینو جنت کسی کہتے ہیں مہینو جنت جنت کس کو ملے گی توجہ توجہ رکھنا ذرا انشاءاللہ جی اگر آدھ پڑھا گی انشاءاللہ لو میرا بھائی وقت کافی ہو گیا میں اگلے سنا خان کو دعوت دے رہا ہوں کاری عبد الرحمان قادری صاحب اے نو اکھیا جی بندے ہندی چیٹر اوہ دے اوہ تجزاک اللہ لکھیا تھے بندے کہتے ہیں میں نو فرمیہ شاہی ہے میں نو واقعی فرمیہ شاہی ہے حیفی اکھ لو فرمیہ شاہی ہے لیکن اے کاری عبد الرحمان قادری صاحب مولا کہ میں گزارش کر آگا کہ تشریف لیاؤ نعرہ بلند کرو بھائی دے مائکہ والے نعرہ تکمیر اے مسروروں آئے نہیں تجڑہ مجبور ہوکے بیٹھا ہے وہ نہ بولے جڑہ مسرور ہوکے بیٹھا ہے تجڑہ کسی دا مزدور ہوکے بیٹھو بھی نہ بولنے جڑہ مسرور ہوکے بیٹھا ہے وہ بندہ بولے نعرہ تکمیر نعرہ ریسالت نعرہِ حیدری نعرہِ تحقیق نعرہِ گاؤسیہ تاجدار ختم نبو جو پوری دنیا میں ماشاءاللہ جاتے ہیں اور اس کے بعد قاری کرامت علی نیمی صاحب اس کے بعد حضرت علامہ مولانا عبد الحمید صاحب وہ بھی تشریف فرمائے ہیں دس منٹ میری حاضری ہے درود پاک اس یقین سے پڑھیں کہ ہم پڑتے ہیں سرکار مدینے سنتے ہیں کوئی زبان کا موشہ روے ہاتھ اٹھاؤ سجا ہاتھ اٹھا کہ مل کے ذرا پار لو سلاللہ علیہ کا یا رسول اللہ وسلم علیقا یا حبیب اللہ جیڑا پاتھ سکتا ہے میرے حضورت اقلام کھلے بیٹھے ہیں ہاتھ اٹھا کہ ایک وار ہی مل کے پار لو سلاللہ علیہ کا یا رسول اللہ وَسَلَّمَ عَلَيْكَ آیَا حَبِبَ اللَّا حَرْم نَا مُخْرَا نَا مُخْرَا نَا مُخْرَا تَا تِلْوَيْكَ دَي نَا مُخْرَا نَا مُخْرَا تَا تِلْوَيْكَ دَي او میرے آقا جے وے کھن تے دل وے کھن میرے آقا جے وے کھن تے دل وے کھن میرے آقا جے وے کھن تے دل وے کھن آتو تھا کے کہا دو سبحان اللہ بچ پن سے ہی سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا ہوں ماشاءاللہ ایتھے ہوئی بیٹھا جرا سرکار دیں ٹکڑیاں دیں پالتا ہے ہاتھ اٹھا کے مل کے ذرا میں نہ سارے پالو بچ پن سے ہی سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا ہوں بچ پن سے ہی سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا ہوں بچ پن سے ہی سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا ہوں میں شاہ مدینہ کے گتاؤں کا گتا 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 ہوں زائر بھی ہوں ہاں جی بھی ہوں مدینہ کے نبی بھی زائر بھی ہوں ہاں جی بھی ہوں مدینہ کے نبی بھی جو کچھ بھی ہوں مرشد کی دعا ہوں سے ہوا ہوں میں شاہ مدینہ کے گتاؤں کا گتا ہوں ہاں 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 پچ پن سے ہی سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا ہوں میں شاہ مدینہ کے گتاؤں کا گتا ہوں میں شاہ مدینہ کے گتاؤں کا گتا ہوں بس جلدی جلدی پانچھیں مرنے میرے کو دو کلام دے دو دو شیر پڑھ کے دیں اجازت یا نبی سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ ایک خواب سناوا ایک خواب سناوا ایک خواب سناوا پر نور فناوا محمد جھڑ گے آدھانل رشتے او کرما والا بیڑا او کرما والا بیڑا یا اللہ میں دعا کریں گا کہ جڑا پڑے ہاتھ اٹھا کے پڑے او ایسے سال ربی علیہ ورچہ مدینہ چلا جائے ہاتھ اٹھا کے مل کے سارے کیا دو او کرما والا بیڑا او کرما والا بیڑا او کرما والا او کرما والا بیڑا تلکانل چمدہ جاوہا ایک خواب سناوہا رب لے گے امینو جہ دوشہ مدینہ جہ دوشہ مدینہ چاہیے او کرما والا بیڑا جہ دوشہ مدینہ چاہیے جہ دوشہ مدینہ چاہیے او کرما والا بیڑا خبر دوشہ مدینہ چاہیے او کرما والا بیڑا او کرما والا بیڑا او کرما والا بیڑا بس پہنچ تلکانل چاہیے او کرما والا بیڑا او کرما والا بیڑا انشاءاللہ ایک واری آت اٹھا کے جنہوں مزایا ہو کہہ دے سبحان اللہ غلام پنجدن پن کے روائے ہو دعا میری بڑی سونی دعائے اس تو سونی دعا اور کی جائے دی ہے ہاتھ اٹھا کے مر کے ایک واری سارے کہہ دو غلام پنجدن پن کے روائے ہو دعا میری غلام پنجدن پن کے روائے ہو دعا میری ربیدے کاردی علفت بچے تبیدے کاردی علفت بچے ہوئے ہستی فنا میں بڑی غلام پنجدن پن کے روائے ہو دعا میری بڑا پیارا شہر ریجوی صاحب ماشاءاللہ یہ تو آڑی نظر شہر ایک واری آتھ اٹھا کے کہہ دو سبحان اللہ ربے میرے عمل بچے روشنی پاک آتے سچے آدھی ملے خیرات مینو ہر کھڑی زہر آدھے بچے آدھی آتھ اٹھا کے کہہ دو سبحان اللہ ملے خیرات مینو ہر کھڑی زہر آدھے بچے آدھی ملے خیرات مینو ہر کھڑی ملے خیرات مینو ہر کھڑی زہر آدھے بچے آدھی میرے مولا تیرے درتے پسے ہو ارتجا میں دنا ہمیں پر جتن بڑھ کے جوانے ہو دعا میں ہاں مولا اے ہو دعا میری ہاں مولا اے ہو دعا میری حال ہوئے عصیب امانہ یہ لیکن بارکا ڈبا پہ ہوئے جدے اتے لکھے ہوئے چلو چلو مرینے چلو ایسا ہی انشاءاللہ ضروری ہے سامین اگرامی ساڑے جتنے بھی معزز مہمانہ نے گرامی تشریف لیا چکے ہیں اور باقی تشریف لیا رہے ہیں اور اگر چنین جناشی پہ شکریتی ہے انہوں نے استاد نے محترم اور میرا ویر میرا پھائی میرا یار کاری شاید مبت قادری صاحب وہ بھی تشریف لیا چکے ہیں اور میرے بچ بندے انتہائی جنر میں بڑی الگر نل سوننا چیستی صاحب کے لئے اس واسطے کے فیدان بھی بولنے دے بات شاید ہے دیکھ گال بھی انہوں نے سونی کرنے ہوگی مقبولی عرب و جم ختیم نے میں ایک وری پھر سنگیہ دی طرف ہوں محترم الہاج فیض چہدری صاحب شوکت علی چہدری صاحب الہاج پشارت علی صاحب راشد علی صاحب ساہد چہدری صاحب شاہد چہدری صاحب انہوں نے پوری ٹیم دی طرف ہوں تو انہوں نے ایک وری پھر خوشان دیت کہنا کوہور زیر چگل نہ رکھ لیا جی لیکن میں نے پھر حکم نہ ممی لیا ہے میں پھر گزارش کرنا تمام بھی انہوں نے ایک وری پھر خوشان دیت کم آگا بالخصوص حاجی میاں محمد رشید صاحب اور ساڑے چہدری ویس قاسم خان صاحب انہوں نے بھی اور جتنے بھی انہوں نے دوست ہے حباب آرے نہیں آ چکے نہیں سارے انہوں نے خوشان دیت کیا کہ چیستی سا والا سفر کرنے ہیں اور ایک شیر میں تو انہوں نے دینا ہے انہوں نے دو میٹھ دی تشریح کرنی ہے تو اسی سجد کھپے ویکھ لاؤ گا شیر سن لو اے بابا جی توڑا منہوں نے آن دا نہیں پتا پر جتنے میں بیٹھا ہوں میں خوب گیا کہ ظلفان مدنی دیا آئے حیمہ صدقے جاؤں آئے حیمہ صدقے جاؤں تھوڑی آواز دینی ہے جناب وولٹی جی توڑے بھی پورے نہیں دلہ دیکھ سے میرے بھی پورے نہیں میرے بارے دو پہرے ایسی تھوڑی تکریف لیکنے سبت بورے نہیں کہ ظلفان مدنی دیا چاچو جی میں نو سننا ہے اے نا نا سویر مشورہ کالانا سنے شیر سننا یاد فرانٹ سیر دے وگے کرنے لگے ہیں ظلفان مدنی دیا انا ظلفان تے جیڑی پاکے سوالکھ نبیان دی لاجے اے انا ظلفان تے جیڑی پاکے سوالکھ نبیان دی لاجے اے شیر تُس ہی پڑو میں نو تھا کھڑا کرو خدا دی قسم تمال پاکے آکھا گا سوال ہے اداب آلو چیسی صاحب اداب آلو ادام کو ادائیں کون دیتا ہے اور جدے شکرگردے سونے بیٹھے ہو جدے بڑے لوگ بیٹھے ہو سارے سون لو میری نظر میں سارے بڑے ہو اداب آلو ادام کو ادائیں کون دیتا ہے کسی دشمن کو جینے کی دعائیں کون دیتا ہے کسی دشمن کو جینے کی دعائیں کون دیتا ہے مکے دا چوک وڑیری مائی گھٹڑی اٹھائی تھکی تھکائی چوکے چائی کان کے ہاتھ رکے سدا لگائی مکے آلو او آگے جے جینا پندہ سمجھ گیا کون آیا ہے وہ دا ہاتھ نیچے نہیں ہتھا وہاں جو میں مکے آلو آگے جے مکے آلو آگے جے مکے آلو آگے جے میرے مطرم بھائی کاری شاہد محمود قادری صاحب اور فقر نارو وال مبشر صاحب ستے ہیں آگے ہیں ملیا مادرہ چاہنا پتہ نہیں لگا برنا ملکے اندھا عالم سلام دی عظیم آباز مطرم کاری شاہد محمود قادری صاحب تشریف لیائے نے دل کی اتھا گرائیوں سے خوش آم ہے میں آکھا ہو آگے جے جینا آکھنا ہو بھی آگے جے آئے 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 توجہ قادری صاحب خوش آم دے لجی چیستی صاحب دمائے کا والے کریے دو منٹ میں دے دیو ادھارے ہی دے دیو لیکن ایک وری میرے نا دات سبحان اللہ دی سورج بڑے آجے بی بی کہن دی آگے جے کیمرمن بھئی بندہ نب جینا ہون بولے گا اوہ آگے جے اوہ آگے جے امہ کون کندی نام ہے حضرت محمد امہ دادے دا نام جناب عبد المطلب امہ پاپے دا نام حضرت عبدالدہ امہ امہ دا نام حضرت عامنا امہ میسج کیے اللہ ایک کے امہ سنیڑا کیے میں ہوتا رسولا امہ مکہ کیوں چھڑی آئی کلی پتا لگا سونا بڑا ہے سونا بڑا ہے خیراء میں تک لے گا اودہی ہو جانگا ہے اوہ دی دار تو مکہ چھڑی آئی بنو پتا لگا ہے بولیاں بڑیاں مٹھیاں بول مٹھیاں بھولیاں مٹھیاں بولیاں بڑیاں بڑیاں اونہ دی دار تو مکہ چھڑی وہ دیری مہی اگرے کھٹری آکے ویٹھی متھے دیاتھ رکھے پریشان ویٹھی اتثارے سن کے لگھے کہ میری گھٹری کسے نہیں کھائی میرے سر سے رکھی کوئی نہیں کون چاہے گا کون منزلتے پچھائے گا کون چاہے گا کون منزلتے پچھائے گا کون منزلتے پچھائے گا بھاری آگئی تیرے میرے آنکھ آدھی حضور آگئے حضور کول باکے حضور کیا گلگ گلگ گئی اوہینج دینے اوہینج دینے نقل کفر کفر نباجد کاری صاحب جزا تھاک گئی میرے نبی نے آسکر یہ بات جو فرمایا اممہ گھٹری چاما جڑا ہاتھ چوکے سبحان اللہ خے خودے صدقے نہ جاما اممہ گھٹری چاما اممہ اممہ گھٹری چاما ہاتھ جوڑ کے کہنی میں صدقے جاما ہاتھ جوڑ کے کہنی میں صدقے جاما حضرات میری آقا نے گھٹری اٹھائی آقے گیا آقا پچھے پچھے مائی جیو میرے بھائی لیکن جملہ سنو آقے آقے آقا پچھے پچھے مائی بھڑی ری مائی اسے نے خیال آیا تکہ تو صحیح جو گھٹری چکی ہے کون میرے نبی نے تاکے کے لیے سونے بڑے ہو اے زبان کٹ کے کتیر کے پادمہ جڑی دنیا دارا واسطے تے بولے میں اپنی کلتیا کر رہا تو آٹی نہیں اگر دل چکال کھپ جائے جو بولے اے زبان کٹ کے کتیر کے پادمہ جڑی دنیا دارا دے کسیدے پڑے جو نبی دے حسر دے سبحان اللہ نہ دولے کہتی سونے بڑے ہو 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 جال بڑی پیاری جال بڑی پیاری دستار بڑی پیاری دمدار بڑی پیاری جی میں جی میں چلنے ہو بدلی سایہ کیوں کر دیئے جی میں جی میں چلنے ہو بدلی سایہ کیوں کر دیئے اے درخت جھوکے سلام کیوں کر دیں ایک بندے آنے دی گا لیں گا درخت نہیں درخت جھوکے سلام کیوں کر دیں کتھے پیر رکھ لے ہو پھر جان دے ہو کاری صاحب اس پنجر زمین دے ساوا گھا کے ہوگی دا ہے پھر زمین نف نف کیوں جان دے گے لنجی بی بی دیا گئی مندل میری بھی آگئی مندل میری بھی آگئی مندل میں کہنا دے حالے میرے مندل پکی ہو گئی مندل دی گا لوں رہی بی بی نے آکھے ہاتھ جوڑ کے حضور سمان رکھے ہاتھ جوڑ کے جان دے ہیں جان دے ہیں نا دے دستے جاؤ میں ساری کال بھی چھوکا گیا اسے بی بھی نہیں جائی گفت کو کیتی میں ساری کال چھل گیا وقت کافی ہو گیا ہاتھ جوڑ کے سونیاں داما آ لیا سونیاں سخاما آ لیا میری مندل دے پچانا آ لیا میری گال مل رہی اتھے نہ جائیں انہ کو نہ جائیں اونہ اونہ ویکھ رہی میرے نبی نے مسکرہ کیا کیا ٹھیک ہے اممہ اچھا جان دے ہیں جان دے ہیں نا دے دستے جاؤ آقا نے فرمایا اممہ مجھے محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے اگر تیرا نا محمد ہے جھت کے نا جائیں جتے ہوں جا رہا ہے وہ تھئی میں جا رہا ہے آج تو پاپ وہ بی بی کہتی ہے میرا جیتہ ہے تاد دارے ختم نبو زندہ بار تاد دارے ختم نبو زندہ بار لپک لپک یار اسول اللہ لپک لپک یار اسول اللہ لپک ہاتھ نہیں جائیں لپک لپک یار اسول اللہ لپک 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 لوگ یار اسول اللہ لپک responding شکریہ اللہ آپ کو جدائے خیرت عطا فرمائے یقین ملکاری صاحب چیسے صاحب آپ کا شکریہ آپ دوستوں کی محبت کا شکریہ این نوازش اللہ آپ کو سادہ سلامت رکھے اور اگر میاں صاحب فقط ساں بھی کھڑے ہوکے تو ساں نو مولا خرید رہے آئے اس لئے کہ حضور واسطے کھڑے ہوئے ہو اللہ تانو کھڑے ہی رکھے ٹھیک ہے نیتانو رب جاندہ ہے ٹھیک ہے جناب مند کی مرادی پوری رب کرنے والا ہے صدقہ مصطفیٰ میں آپ دوستوں دعا شکریہ حاجی فیض صاحب کتے ہیں حاجی صاحب تاڑے بیلیاں دوں تاڑے سنگیاں دوں ایک وری پھر خوش آمدیت دعا کرو اللہ کرے جویں آج میاں صاحب ایج نعرے لانجل اسمبلی حال جویں ایج نعرے لگن حاجی میں انشاءاللہ اور لگنگے خدا دیزتی کسر لگنگے وہ پندہ ایک کتہ ہی ہوندہ ہے ایجی دیوت ہے جو کم پہندہ ہے ٹھیک ہے نا سارے ایک جیسے نہیں ہوتے جو ان جیسے ہوتے ہیں وہ میفولہ میں نہیں آتے یہ ذہن میں رکھنا یہ ذہن میں رکھنا میں اپنے موزز محمد علی گرامی کو دل کی اتھا گرائیوں سے پھر خوش آمد دیتا جا رہا ہوں صدقہ بسم اللہ جی آیا لو جی علامہ عبد الحمید چشتی بہشتی گولڑ دی سیال کوٹی تے نعرہ لا دیو ایک اوری نعرہ رسالت نعرہ رسالت بیٹا سٹینڈ دے دیو میں دینا نعرہ رسالت نعرہ حیداری ساؤنڈ علیہ ایک خوب گینے انہوں نے پتہ ہی کوئی نہیں سٹینڈ رکھنا کی تھی یعنی کتنی محبت رسول ہے چسکوں گینے یقیناً بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے بھئی بہت شکریہ نعرہ رسالت لو جی لسانی سانڈالے واسطے دونوں ہاتھ بلند کر گیا کھو سو محال اللہ سو محال اللہ موسیقی 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 اجمعیم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللذی اصراب ابدہی لیل من المسجد الحرامی للمسجد الاقصار اللذی بارکنا حولہو لنریہو من آیاتنا انہو ہوا الزمیع البصیر صدق اللہ العزیم تمامی حباب باواز ابن انصرکار دی بارکچ درود و سلام السلام السلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا جد الحسن والحسین حب نبی ہے مغرِ علی مغرِ علی ہے حب نبی لحمق لحمی جسموں کا جسمی فرق نہیں مابین بیا گنج بخش فیضِ عالم مزغرِ نورِ خدا ناک سارا پیرِ کامل کامل آرہ رہنما اللہ محمد چار یار حاجی خاجہ کتب فرید حق فرید حق فرید حق فرید حق فرید حق فرید حمد و سناطباد تاجدارِ عربو عجم فخر بنی آدم مولیکن ختمِ رسول احمدِ مجتبا حضرتِ سرورِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارکہِ اکدستِ اندر حدیعہِ درود و سلام آجزانہ غریبانہ مسکینہ نہ بیش کرنے دوباد صاحبِ صدر گرامی قدر شوقتِ اسلام علماء اکرام سناخانِ شریف سان بلبلِ چملستانِ رضا توتی عربو عجم جنابِ کاری محمد شاہد صاحب آفتہ بے نکابتی خوبصورت کی لن نقیبِ بے نیام الہاج افتخار احمد رزوی صاحب دیگر سناخان حاضرینِ معفل استیجتِ آجزی خوبصورت بزمدِ میزبان میرے موسم دوست مخترمہ مکرم جنابِ چودری فیضا مسائب جنابِ مخترم حافظ محمد بشارہ صاحب مخترمہ مکرم حاجی محمد شاہد چودری صاحب دیگر برادران اور میمانے خصوصی مخترمہ مکرم جنابِ میاں محمد رشید صاحب دیگر احباب جس اقیدتِ محبتنل میں اور تُسی سارے اس بزم بچ شامل ہوئے ہیں دعائے ہیں اللہ کریم اس معفل مقبول فرما کے چودری فیضا مسائب برادران انہا واسطے میرے واسطے توادے واسطے اللہ اس معفل نو ذریعہ نجات بنائے الہاج افتخار امد رضوی صاحب وقتاً فوقتاً توڑے دیلانو سرکار دی محبتنل گرمان دے رے لیکن جڑا جوش جذبہ از میں نجویخ نہ چاہنا او انشاءاللہ میں ضرور ایک دفعہ ویڈ کے دے فیری واپس نکلانگا تو تُسی بھی بڑے ایمان افروض ہوگے میں جو نقل سننا چاہنا او میں تقریر تو بادرز کرانگا ایک دفعہ قدتِ اپنی آزری لگوان تو پھر تو اٹھا دیلوی باغ باغ ہو جائے گا تو کاری صاحب بھی انشاءاللہ تو ان خوبصورت سرکار دی انداتاں سنانگے تُسی اب آپ بھی بڑی محبت و عقیدت سرکار دی لے کے آئے ہو اللہ قدم قدم دے کرون خانے کی آج رتا فرمائے اسی آل سلطہ ساڑا عقیدہ اللہ دا قرآن ہے دے مدینے والے آقا دا فرمانے علی شاہ نے اسی حضور پاک دے ملاد دے بھی قائلہ تے اسی حضور پاک دی محراج شریف دے بھی قائلہ دنیا تے لوگ اپنے اپنے کینیڈیٹ دا اپنے اپنے لیڈر دا اپنے اپنے قائل دا جنم دن منا دے نا کسے دا جنم دن منا نو تے منو اتراز نہیں لیکن اسی کی دو حضور دا ملاد دا دن منا نے آن لوگ بڑے فتوے لان دے نے آلانکہ جی تے فتوے لانے چاہی دے سن او تے لائے نے جی تے نہیں سن لانے چاہی دے او تے لان دیتے نے کئی لیڈر لوکان دے کبران چی ٹور گئے آج بھی جنم دن منا آرہے ہیں سنو پھر بھی اتراز نہیں بھئی انہ دی محبت دے انہوں مبارک دے ساڑیاں محبتان انہوں نہیں ساڑی محبت صرف حسین دے نانے دے نالے اپنے اپنے اقیدے دیگا اور میراج شریف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک موجز ہے لوکان اتھے بھی اترازات کی تے کہ وجود بشریت روپے نسان تے لامکان تے یہ بھنا دیا رات و رات جانا تے رات و رات آنا تے کنڈی بھی ہلدی روے تے بسترہ بھی گرم روے تے پانی بھی چلدہ روے اے نہیں ہو سکتا میں کہے مولوی جی اے گلتے ہو گئی پرانی اندھا کمیں میں کہے تو اٹھے بزرگا بو جال نے بھی کیتی تو انہوں نے سمجھ نہ آگے تے دیچ میرا کسوں گتے نہیں تُسی بھی کرو اگر آج کوئی یارہ بادام کھا کے آئے ہوں دے سبان اللہ کین جو گتے ہو جاندے جڑی تقریر میں تو انہوں پیار نہ سنانی تھی او گئی جو موک ان جڑے بندے نوچی سبان اللہ نانا کھیا میں تقریر چھٹ گئے تے ایتھوں تو اٹھے کولا آجانے کیمرے دو نہیں تین لگے تے جڑے بندے نوچی سبان اللہ نا کی میں انہوں کھڑا کر لے نا تے کھڑیاں کر کے تو کلو نہ لے دعای کلود سننی تے نہ لے نماز جنازہ دی اینڈ والی دعا سننی ہے تے پاس تُساں ساری آئیں جانے تے اپنا کام خراب نہ کریا جانی تے خالی سبان اللہ تے گدارہ کرو تے اچھی آگا سبان اللہ اے تے آپ جے قرآن نے اگلے دنے کے جگہ تے ختم سی وہ تے میں ٹور گیا تے تقریر میں نہیں سی کرنی جو گا اگلے کور جگہ تے پہنچنا سی تے میں کہے چلو بھی اپنے بیلی جو کان کے مان جانے گا میں اٹھ کے قدیش بیان کی تھی تے کول دو تے نات خان بیٹی سن میں کہے چلو بھئی دو دو ایتا تُسی بھی ساری آئیں پڑو ہونا کہا خدا حد نائے تے سانو بلاو تے میں تو نپتہ ولندہ ولندہ کسینو کوئی نہیں تے میرن المحبتہ مظاہرہ فرماؤ تے اچھی بولو تے سارے آگا سبان اللہ تُسی بھی اگوڑے تھے لے دوزانو اکے پڑو اے وے کو لائٹنگ توڑا چیرہ نظر آرہے ہیں میرا آرہے ہیں مہمان سارے بیٹھے ہیں سنا خان بیٹھے ہیں نقی بیٹھے ہیں اپنے اپنے جوٹی دے آزری دے رہے ہیں تُسی بھی جوٹی دیو اے نہ انتظام صرف بین واسطے نہیں اللہ تے اللہ تے رسول تے ذکر کرن واسطے اور مہنو جڑی آجی تے آگے خوشی ہوئی ہے میرشید صاحب مہنو جڑی آجی سب کو بھٹی خوشی ہوئی ہے اوہ مدرس صاحب ایک ہی اللہ دی قسم جو کہا اچھو دری فیضہ مصاب نے جڑا کام مدرس صدہ کیتا ہے میں تو نہیں پتا میں کسے دی ٹی سی ٹو سی نہیں کرتا اے توانو زفر والدے لوکانو پتا ہے میں کسے بندے دے آہمائی نہ آنی لیں گا اے سنہی لے رہے ہیں اے جڑا کام میں خدمت قرآن دا کیتا ہے نا اے نا نے دنیا میں سوار لئی ہے قبر بھی سوار لئی ہے آخر بھی سوار پاکستان بے کئی اصلاحات آخری دا موقع ملی ہے لیکن اللہ دی قسم چکے ہیں الیکشن لڑن والے بندیاں میں چھو میں پہلا بندہ رکھیا ہے جن نے اپنے کاردے بھوے دے اگے مدرسہ بنوائے ہیں قادے واسطے دے قرآن دی آواز آئے تلاوت قرآن دی آواز آئے اے بہت بڑی 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 وگرنا لوگ بڑے دور ہوں دے اس کا مدرسہ لیکن اے انہوں ازاز آسلے اور اے انہوں نے انہوں دے بھائیان برادران میں اے جڑا عمل کیتے ہیں چودری فیض صاحب نے اپنے والدین دے حصال سواب آستے اپنی اہلیہ دے حصال سواب آستے اے دے بچے انہوں قرآن پہ پڑھ دینے اللہ آج افتخار احمد رضوی صاحب آگے بیان کر رہے ہیں کہ بچے جی تو کرو نکل دینے فرشتے اخترام کر دینے کہ میں عرضے کر رہے ہیں لیکن وہ مائک دے شور دی وجہ تو اسمات نہ کر سکے بچے جی تو قرآن پڑھن والے کرو نکل دینے فرشتے انہوں نے فیرہ دے تھلے پارے بچھا رہے عزرات اے بہت بڑا عمل اے نہ کیتا ہے میں نوے نگے جلسے سلانہ جلسے نہ لو اے نا دی سلانہ سخاوت نہ لو میں نوے اے جڑی سخاوت اے نا دی نظر آئی ہے یقیناً اے ساڑے پچیاں دا مستقبلے جیدہ جیدہ پچیا قرآن پڑھ گیا ایک نہیں دو نہیں دینا نہیں چار نہیں پانچ نہیں چھے رہی ساتھ پیڑیاں پکشوائے گا اونا لوکا نو جنت کا چلے جائے گا جناتے جہنم بھی فاجب ہو گئی ہو رہے گی کہ مصطفیٰ دی دی دا تل بھی نہ ماتھے گا اللہ انہیں جگہ عطا کی تھی انہیں سایہ عطا کی تھی انہیں کتابہ محیاں کی تھی انہیں لنگر عطا کی تھی میں کولوں کارلی میں کر دا اٹھا پخاری شریف کہ پخاری شریف دندر ہوں دے حضور فرما میرے ساتھ پیڑی جاتے ہافتے قرار مخشوائے گا لیکن جنہیں جگہ محیاں کی تھی سایہ محیاں کی تھی کتابہ محیاں کی تھی کھانہ محیاں کی تھی لائک محیاں کی تھی جہنم باجب پہی ہو گئی ہوئی کہ میرے دین دعالم انہوں پکڑ کے اللہ دی رضا اور جنت میں چلے جا رہے گا سبحان اللہ میں اللہ افتخار رضی صاحب دی گال سوندھ رہا تھا منہوں نے سی پتا گیا کو بچے مدرہ صرف اٹھے انہ دی گال تو میں محسوس کیسا اے بچے ہاتھ چمنا میں نے انہ دے پیر چمنا سوا تجھے بیشا گولی بولو تجھا نہیں اچھی بولی بالکل قطعی طور دے تجھا اچھی نہیں بولتا تو انہوں جعفر ترے سیدہ واسطہ اچھی نہیں بولی محبت نظاریاتو سبحان اللہ اے بچے قرآن پڑھتے ہیں ساڑھے حضرت کئی بندے اللہ دی قسم اے ندی شرارتاں دیکھے انہوں نے نہیں ازینہ دے نزدیک نہیں جانا انہوں نے شرارتاں ندر ہوندی جانے ساڑھے انہوں نے مرتبہ تے مقام نوارا ہوندی میں ایس اے دے ہوتے حضرت امام مالک لی ایک گال پیش کرن لگا حضرت امام مالک اپنے محراب بچ بیک حدیث رسول پہ پڑھا دے سن مسجد نبی شریف حضرت امام مالک لی امام مالک رسول پڑھا رہے سن اے کوئی عام جنہ نہیں اے او جنہ ہے جوڑا کئی دفعہ دیس پڑھا دا سی حجابات اٹھ جاندے سن دیدار مصطفیٰ نسیح اے خوراک نہ دیو منو میری مرضی دے مطابق اپنے محراب بچ بڑھا دے انہوں درہا اس سے نہ پڑھا ہونا اے دا مائک والیم کھولو ہائیس کھولو دھوڑنگ دھوڑی جی کٹا دیو تسی بھی اچھے ہو مجموع بھی اچھے ہیں اپنے نال دینہ نو سمجھ کے پڑھا ہو ادرات تمہیں چوہوے امام مالک رسی اللہ تعالیٰ نو حدیث رسول پڑھا رہے نتعلان ہویا ایک جنازہ آ رہا ہے امام مالک نے شگیردہ نو پوچھیا کہ جنازہ کی دے انہوں کے جنب زانی شرابی بدکار یاش مکار بہت بڑا فرادیا لچا لفنگا اے اوڈا جنازہ ہے امام مالک نے کتاب بند کی تھی آپ نے ٹیک لگائی تے شگیردہ نو اکھے جنازے تو بات بیٹھ کے پڑھا گئے سارے شگیردہ چھپی کر گئے دائیں بھائیں پھیل گئے جنازہ آیا جنازہ ہو رہے ہیں امام مالک نے ٹیک لگی اکھ لگ گئی تے اکھ لچ دیدار مصطفیٰ نصیغو ہے سرکار دو عالم نے خواب دی عالم چکی فرمایا امام مالک نے دیدار کر آگے فرمایا اے مالک تینو گوائیاں دے لوکہ کل ہمیں لگے جانے اے بدکار ایاش مکار لچا لفنگا زانی شرابی تینو میری حدیث یاد نہیں آئی جڑا باب السلام دروازے جو داخل ہوئے تے باب رحمت جبار نکل جائے او دے او تے محمد دی شفاعت واجب ہو گئی ہے باب السلام دروازے جو داخل ہوئے تے باب رحمت جبار نکلے او دے تے محمد کریم دی شفاعت واجب ہو گئی ہے لوکہ نوے نہ دیا شرارتہ تے یاد ہوں دیا نے مصطفیٰ دا فرمان یاد نہیں ہوں دا اے او تبستانہ محمد تے طالبیلم نے جنتِ خدا دے ملائکہ بھی ناز پے کر اے بہت بڑا کم کی طیعت آئے تھا اپنے بچے انو عالم بناؤ دیندار بناؤ حافظ بناؤ کاری بناؤ اللہ تعالیٰ ادھا عجرِ عظیمت آف فرمائے تو میں رضی کر رہی ہے سم میراج شریف در اتے بھی لوکہ نو بڑے اترازات ہیں کہ اے نہیں ہو سکتا رات و رات گئے ہوں تو رات و رات آئے ہوں وجودِ بشریجت کے روپے انسان حضورنو میراج ضرور ہوئی ہے پر جو میں سننی بیان کر دے اینج نہیں ہوئی میں کہا کس طرح ہوئی ہن نے حضور ستے سن تو ستیاں حضورنو خواب آیا خواب ویچہ حضورنو مشاہدات کرائے گئے تو مشاہدات دی عالم دی اندر سرکار نے سب کچھ پکیا تو صبح اٹھ کے بیان کی تا تو میراج شریف دی تم پہ گئے ایک خوابی میراج ہے جسمانی میراج نہیں میں کہا ٹھیک ہے مان لیں نہیں گل بڑی نچوڑ دیجئے توجہ دیا جائے میں کہا مولوی جیئے گلتے ساں مان لیں کہ حضور ستے سن ستیاں خواب بچہ مشاہدات ہوئے صبح اٹھ کے بیان کی تا تو میراج شریف دی تم پہ گئی پرے دسو ان نماز کی دن آئی کی کدن آئی نماز آندہ میرا حجی دی رہتی تو میں کہا زہور تے ستے سن عزور آرام پہ کر دے سن تے ستیاں نماز لبنی آندہ ساخر ہے سرکار آرام پہ کر دے سن تے خواب تھی عالم جو مشاہدات ہوئے نہیں تے ستے ہی پھر نماز لبنی سن میں کہا ستیاں نماز لبنی سن میں کہا ستیاں نماز لبنی آندہ پھل گل تو میں کہا پھر تسی جاگدیاں کیوں پڑھ دے تسی بھی ستیاں ہی پڑھو جاگ دیکھ صرف اے دیوانے پڑھن جنا دا ایمان ہے وے کہ نبی جاگ دیاں گیا بھی ہے تو نمازہ دا توفہ لے کے آیا بھی ہے میں کہا مولو جی دا سن نمازہ آیا کی نیا سبحان اللہ نمازہ آیا کی نیا اندھا پانچ میں کہا اتا رہ گئی ہیں پانچ آیا کی نیا اندھا پنجاب میں کہا پانچ رہ گئی ہیں اندھا چھے میں اس مانتے موسیٰ علیہ السلام ملے میں کہا کنوں اندھا حضور نے تو میں کہا موسیٰ چھے میں اس مانتے تو اسی گلدی تیہ تک نہیں جا رہے میں کہا حضور آرام پہ کر دینے تو موسیٰ چھے میں اس مانتے اندھا موسیٰ نے ملاقات ہوئی تو موسیٰ نے عرض کی تا حضور تو ہڑی امت رہنے گا نمازہ نہیں پڑھنے گیا حضور گئی آئے گئی آئے گئی آئے پانچ رہ گئی جا اندھا موسیٰ نے سفارش کی تھی حضور گئی آئے پانچ رہ گئی یہاں میں کہا موسیٰ چھے کیم تھی پانچ رہ گئی یہاں موسیٰ نے ملاقات کی تھی اندھا چھٹے آسمان تھی میں کہا موسیٰ کو امام علم بھی یاد نہیں نا موسیٰ کو تاجداری علم بھی یاد نہیں نا موسیٰ کو خاتم علم بھی یاد نہیں نا موسیٰ میراج کی رابطہ ایک مقتدی ہے جس کا مقتدی شٹے آسمان پر جا سکتا ہے اس کا امام پر لا نقا کی بلندیوں پر بھی جا سکتا ہے رسول اللہ لبیق لبیق یا رسول اللہ لبیق 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 یا رسالہ موسیٰ علیہ السلام نے ملاقات ہے اچھا توجہ ہوئے میں کہا موسیٰ علیہ السلام نے آکھے آنڈا بلکل میں کہا کنیہ نمازہ آئیں گا آنڈا پنجا میں کہا رہے کنیہ آگئے آنڈا پانچ میں کہا مولوی جی پانچ جو رہ گئی آنڈا تو تُس ہی آنڈے ہو وسیلہ حرام ہے اے توجہ میرے بار رکھے آنڈا وسیلہ حرام ہے اے پانچ نمازہ تے وسیلہ آ لے پڑھن چونکہ موسیٰ علیہ السلام وسیلہ بنے کون وسیلہ بنے موسیٰ علیہ السلام تو میں کہا تُس ہی پنجا پڑھے آنڈا کیوں میں کہا اللہ تے پنجا ہی کنیہ آنڈا اللہ نے کنیہ 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 پنجا موچ نہیں بولنا اچھا بولنا ہے اللہ نے کنیہ 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 پنجا پنجا نمازہ آنڈا پانچ پڑھن وسیلہ آ لے جڑے بغیار وسیلہ دونے کنیہ پڑھن پنجا ازیہ الحمدللہ وسیلہ آ لے سارے آپ کو الحمدللہ اگر میرا شریف دے نقاط بکتے میں بیان کر دا جہاں بڑا طویل موضوع ہے اسلام دے رکنے پانچ ہے پہلا کلمہ میں کئی ایسے عیسائی بکھے نہیں جنہوں میں کھا کلمہ پڑھ لوں تجھے کلمہ پڑھ لو اسی دونوں پڑھ کے سنانے ہیں سارے آپ کو اڑا کلمہ ہوں دے وہ کلمہ پڑھ کے سنانے ہیں لیکن آنڈا اسی مسلمان نہیں جب وہ مسلمان تھی ہو تو انہیں جیدوں اندروں ہونا سنو کلمہ تے بڑی دنیا بھی پڑھ دی تک کلمہ پڑھنال بندہ مومن نہیں ہو جانتا ہے اگر بہت بڑا رکن اسلام دا جدہ نائے نماز جدہ نائے نماز اب لوگ میراج پہ بحث کرتے ہیں ارے پہلے نماز کو سمجھو اس کی انتہا کیا ہے درمیان کیا ہے انتہا کیا ہے لایا کون ہے یہ کم کشنے کروائی ہیں پانچ کشنی وجہ سے رہ گئی ہیں اور حضور پانچ کیوں لے کر آئے ہیں جس کو مسئلہ نماز سمجھ نہیں آتا اس کو مسئلہ میراج کیا سمجھ آئے گا ارے میراج کو سمجھ دے گا لیے پہلے نماز کو سمجھو جس کو نماز کی سمجھ نہیں آتی اس کا محمد کی میراج کی سمجھ جس کو نماز کی سمجھ نہیں آتی اس کو میراج کی سمجھ کیسے آئے گا ارے میراج مصطفیٰ اللہ دے قرآن بھی جو ثابت ہے اللہ اکبر قدیرہ سبحان اللہ سنو ذرہ اللہ دا قرآن ایک دفعہ محبتنا سبحان اللہ کا تو فرمہ اللہ دا قرآن پڑھا حضراتوں کا جو سنو اللہ دا قرآن اللہ دا قرآن اعلان کر رہی ہے حضرات گرامی درہ توجہ جانا پندر مسپارہ پہلی ایت مبارکہ اللہ اعلان پہ فرمہ دے سبحان اللہ اصلا بھی عبدہی لیلہ من المسجد الحرامی من المسجد الاقصا اللہ زیب پہا رکھنا حولہ لنوریہ من آجاتنا اللہ دا قرآن اعلان کر رہی ہے پاک ہے وہ ازاد جس نے سہر کرائی اپنے خاصل خاص بندہ کو جو لے گیا رات کے مختصر حصہ میں مسجد حرام سے مسجد یقصہ کی درب تاکہ دکھائیں اس کو ہم اپنی نشانیاں اللہ اندہ ہے اللہ زیبہ رکھنا حولہ لنوریہ من آجاتنا عزیمہ بھوبرو احس مسجد والے کے گیا جیدے اردہ گر ساڑیاں نشانیاں نے ساڑیاں پرکتانے مفسرین کرام میں لکھیے محققین لکھیے اللہ نے مسجد اندر دھی گال نہیں کی دی مسجد پار دھی گال کی دی او تھے کی یہ او تھے نبیان دے ولیادیاں قبرانے اللہ نے نبیان دے ولیادیاں قبرانوں اپنیاں نشانیاں تے برکتان قرار دے دی آجی میں گھون تو سا زبان اللہ کی یہ لاغ میرا دل گر دیکھتا با فیر انجا کو سبحان اللہ اون میں نشکین ہو گیا ہے اللہ تیری بھاکی دے کسے نو شاک نہیں اللہ تیری بھاکی دے رہی دے دانے دے برابر کسے نو شاکی نہیں اللہ پھر تو اپنی بھاکی اس مقام پہ کیوں بیان فرمائی اپنی بھاکی اس مالی صفت دا تذکرہ اس مقام پہ کیوں فرمائے رب قدیر نے فرمایا کائنا کا لیو میری بھاکی دے کسے نو شاک تے نہیں لیکن میں یار دی میرا آج دا تذکرہ کرنے لوگ کا اتراز کرنے نے مائونہ نو تسنا جانا او یار نو اپنے برگا پشر کہہ کے میرا آج دے اتراز کرنا لیو اتراز کرنا تو پہلا قرآن پڑ کے خیال کر لی آجے انو سیر قرآن والا کوئی پندہ بشر نہیں سبحان اللہ عزیز پاک ہے اچھا ہوں تو تجھے دس نے وہ بے کرنے ہیں وہ سا وہ کون تجھے اچھا کہنے ہیں اللہ وہ کون نہیں اللہ دانا ایڈا کو اچھا لہنے ہیں کہ جنہی ہم میرے توڑی اندر غلاستا لے اے اس میں اللہ نال نکل کے ایڈی کو دور تفن ہو جان اسی اینج بان جائیے جو میں اللہ نے بھی پسند آ جائیے جو میں رسول اللہ علیہ وسلم پسند آجائیے وہ ذات کار وہ ذات کار وہ ذات کار اب پشلے بمدہ بھی ہاتھ چک لیا کھو وہ ذات کار وہ ذات کار من اللہ دفاعی ہے سپیکر دن کے پیانا لو زیادہ تو آٹی کھونج والی یواز جیدی اندر خدا کی توہید رسول اللہ دی رسالت حضران اشک جا کر رہے اچھا بولو وہ ذات کار وہ ذات کار وہ ذات کار اللہ سبحانہ پاک ہے سیر کرانا اللہ اطراز کرے دو تگیرہ مولوی جیدی حصیت تجھے ممتس ہو میری تو آڑی حصیت کی سانت حضور اپنی غلامی قبول کر لیں اللہ دی قسم ساڑی زندگی دا مولو پہج وگرنا اسی اس قابل نہیں اسی بڑے گناہ گھارا سیاہ کھارا بد مالا خطا کھارا مجرمہ حتہ کھلو گناہ کرنا کھلو گناہ زبان کھلو گناہ اے پیرہ کھلو گناہ قدم قدم تے گناہ وجود تا زرہ زرہ گناہ مجھے مبتلا رہے ہیں اس دے باوجود اللہ نے سانو اپنی محبت رسولی کرم دا عشق عطا فرمایا انہوں سنو ذرا حضور دا میرا عشق اللہ نے انتظامات کس طرح کروائے توجہ ہو بے ادھرات گرامی درانتا بچوں چانا رب کریم نے فرمایا میرے پیارے جبریل جی رب جلیل فرمایا آسمان سجا دے حورا نگل مانو کی پشا کا بدلو جنہ سجا دے جہنم دے سارے دروازے پند کر دے میری رحمت دے تین سو دے سٹھ دروازے نے سارے کھول دے اے جبریل آسمانہ دے قرآن دیا جاتے پوڑ لگا دے انتظام آج دا مکمل ہو رہے تے جبریل نالی ارد کی تھی اے مولا آج کی ہونائے فرمایا آج یار دی یارنل ملاقات ہونی ہے آج یار دی یارنل ملاقات ہونی ہے خائناتہ لیو ذرا توجہ جانا انتظام آج دا مکمل رب قدیر نے فرمایا اے جبریل جی رب جلیل فرمایا ستر ہزار پراتی لے جاؤ جنت بچے ایک براک لے جاؤ میرے یارنو دھولا بنا کے پراتے بٹھا کے میرے مبوب دی سیرزا آگاز تروت و سلام دے نقمات کھا کے آگاز کیتا جائے جبریل نے پراتی ٹھوڑ دیتے آپ جنت بچایا آگے براک نے کوئی دھائیں جا رہی ہے کوئی پائیں جا رہی ہے اپنی اپنی مستی دے اندر میں بنے خوشیاں منا رہے ہیں ایک براک ایک کونے بچے غام زدہ تے پرشان ملوم ہو رہی ہے جبریلاند ہے ایک براک امرا ساریہ دیاں برابر کادکار جسامت برابر لیکن آج خوشیاں دا بیل ہے تہوہ لیتائیں کمزور تے لاغر کے ہوں ہے آج دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ایک سواری لجائی جانی ہے کہ تہو گم زدہ پرشان ہے سارے جشن پہ منہ دینے اور نیا کیا ہاں جبریل کسے نو حسن دے مان کسے نو چال دے مان کسے نو رفتار دے مان کسے نو عدا دے مان پر میری ایڈی قسمت کی تھو میں نبی دی سواری واسطے پسند کیتا جامان خواہے نہا تا لیو آشکان دے سلڈان سلطان والحارفین حضرت سلطان پہ غورا مطرمان آپ نے پڑے قبال دیا کاسی گیتی آپ فرما دے رہے اے میں کو جی اے میرا دلی پر ہی سونا تیمہ کی کنی سنو اے باہاں ہوا حفر ویڈے میرے اے بڑی دکا ہی پانے لگ وسیلےỆ پاں ہوا ہوا نامیں سونی نہ 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 میں سوڑی نہ 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 tiré کہ پیرون دینا مارے جان جبریل نے رب کریم دی بارگت ارد کر دی دی اے مولا اے پراغ تیرے نبید فراغ میں جڑھا لے رب قدیر نے فرمایا جبریل جڑھا یار دے فراغ میں جڑھا لے سانوہ ہوئی بڑا جنگا لگ دار زندہ باہ زندہ باہ زندہ باہ ثہیر ہو میں ویسے تو انہوں سارے زفر والدے شکرگاڑ نارو والدے لوگ میرے اسمات کرتے رہے ہیں شاید یکمی نہ ہوئے جیدر میں نارو والدے زیل ایجناہ ہوں بلکہ دو دو تین دن دفعہ ہونا اچھا تو انو پتہ ہے میں آنا ہونا شیر جڑا ہے بزرگ آہستہ پڑھن موچ پڑھن جمیں مردی پڑھن بزرگانو کھلی چھوٹے نہ وجوان سیندہ زور لاکھ میں نہ پڑھو لیکن بزرگانو مت تنگ نہیں کردہ لیکن اے جڑا نہ رہنا اے دا مطلب کی کنیاں بندیاں ہوتے دے مطلب بدا ہی نہیں پتہ اے دا مطلب صرف ہے حضور میں مہیں آزران حضور میں مہیں آزران حضور میں مہیں آزران حضور میں ہی آزران اس واسطے سے نارے اوپے این چاہتے چکنے نے کسے بزرگانو بھی کوئی چھوٹ نہیں اے دا مہ نہیں ہے وے نہیں دے غازی علمدین نو پچھلو غازی علمدین اندہ میں نے نماز پڑھن گیا سا پاپے رونا جا رہی ہا سی پاپے نیا کیا پترا رونا داما پیا اے دیک گستا کے رسول اندناندہ پھر رہی ہے دے میرے بازوں دے اندر انہی طاقت نہیں اکھا چھوٹ بینائی نہیں جسم لاغر تک مزور ہے دے قیامت اللہ دن جہا رسول اللہ منو پوچھ لیا کہ تیری حیاتی جو میرا دشمن زندہ سی دے میں کی جواب دیا گا دے غازی علمدین اندہ پاپا جڑا کام تو نہیں نہ کر سکیا ہونے کم علمدین کرے گا دے غازی علمدین اندہ نعرہ مار کے دشمن رسول اللہ باصل جہنم کر کے اپنی حاضری لگوا گیا لبے 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 یا رسول اللہ لبے آجڑے کھڑے ہو کے نعرہ پہ مار دے ہو تو آڑیاں جنہ دیاں پہلیاں ٹکٹا ہون تو آڑے پھنڈا ویچھو لبے لبے لبے